سندھ کی خوبصورت ثقافت پاکستانیوں سمیت بینن اقوامی افراد کی بھی توجہ کا مرکز بن گئی کراچی کانسل آف فورن ریلیشن کے تحت سندھی دستکاری کے بھرپور ورسے کو فروغ دینے اور سندھ کی منفرد ثقافت کو منانے کے لیے ایک نمائش کا احتمام کیا گیا پروگرام کے مہمانے خصوصی صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش کے انعقاد کے ذریعے سندھی ثقافت کو فروغ ملتا ہے اس نمائش میں اجرک سندھی ٹوپی اور روایتی سندھی مٹی کے ورطنوں سمیت دستکاری کی شاندار اشیاء کی ایک صف پیش کی گئی جو مقامی کاریگروں کی غیر معمولی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے لیکن پروگرام ہمارا جو تھا نا اس کے تین چار مقاصد تھے ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کلچر کو پروموٹ کر کے اپنی پاکستان کی برینڈ بیلڈنگ اور امیج بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس تقریب نے بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی کام کیا اس میں جاپان ترکی امریکہ ایران بنگلہ دیش اور روس جیسے مختلف ممالک کے سفارتکار کاروباری رہنما اور ثقافتی شائقین شامل تھے یہاں پہ ہم جو بھی سمان دکھا رہے ہیں یہ سارا سمان حالہ سے لائے گیا ہے اور خاص طور پہ ہم یہاں پہ جو بھی دکھا رہے ہیں یہ سارا سمان حالہ کی عورتیں اپنے گھروں میں اور اپنے خود کے ہاتھوں سے اتنی محنت سے بنائی گئی چیزیں ہیں اور ہم یہاں پہ یہ سب کچھ اسی لئے دکھا رہے ہیں تاکہ ہمارے حالہ کی جو عورتیں ہیں ان کے یہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک اور ان کی یہ سکلز ہم دنیا کو دکھا سکیں سندھی دستکاری کے عالمی منڈیوں میں برامدات کو بڑھانے کے لیے ممکنہ شراکتداری پر بات چیت کی گئی جو مقامی دستکاروں کی معاشی حالت کو بلند کرنے اور سندھ کی ثقافت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے شرکہ کو روایتی دستکاری کی تقنیکوں کے براہ راست مظاہروں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا